السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل قرب سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے یہ مہینہ ذلحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں قربانے کے بعد ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ اور تمام اہل ایمان کو خون کا آنسو رولا دینے والا اندوہ ناک واقعہ پیش آیا اور وہ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ ہے جس کو تاریخ میں فتنے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سن پیتیس ہجری میں حج بیت اللہ کے موقع پر دور دراست کے علاقوں سے بہت سے شرفتن لوگ حاجیوں کی روپ میں ایک بڑی تعداد جزیرت العرب یعنی حجاز کی طرف روانہ ہو گئے اس دوران مدینہ کی قریب پہنچنے پر بجائی اس کے کہ وہ مکہ کے لئے سفر کو جاری رکھتے مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا لئے نیز اس موقع پر مدینہ کے عام باشندے نیز اکابر صحابہ بڑی تعداد میں حج بیت اللہ کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور مدینہ شہر تقریباً خالی تھا سولہ یا سترہ صحابہ اکرام مدینہ میں موجود تھے جبکہ تمام اسلامی لشکر دور دراست کے ممالک میں مختلف محاذوں پر دشمنوں سے جنگ میں مصروف تھا خود مدینہ شہر میں جو اس وقت اولین اسلامی ریاست کا دار الحکومت تھا کوئی اسلامی فوج موجود نہیں تھی اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان باغیوں نے مسلمانوں کی حج بیت اللہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپسی سے قبل ہی اپنے قدم جمع لیے اور اپنی پوزیشن مستحکم اور مضبوط کر لیے نیز خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ اور گھراو کر لیا جو ان کی شہادت تک چالیس دن مسلسل جاری رہا اور خلیفہ وقت تک کھانے پینے کی اشیاں پہنچنے کے راستے بند کر دیئے اس دوران کباری صحابہ میں سے موجود حضرات نے بار بار پیشکس کی کہ ہم کسی طرح آپ کو خفیہ طور پر یہاں سے نکال لے جائیں گے اور مکہ یا ملک شام یا کسی اور محفوظ جگہ پر آپ کو لے جائیں گے لیکن بار بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہی جواب دے دیکھے کہ میں جوار رسول آقا کا علاقہ نیز دار الحجرہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ ہرکز نہیں جاؤں گا اور جب کباری صحابہ نے بار بار عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی کہ بزور طاقت ان بامیوں کو ان دشمنوں کو یہاں سے رفا دفا کر دیں گے لیکن ہر بار عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار کر دیتے تھے کہ مجھے یہ بلکل گوارہ نہیں ہے کہ محض میری جان کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پڑوس میں خون ریزی کا کوئی مسئلہ پیش آئے موجود صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں نہ باغیوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ خلیفہ وقت کو کسی دوسری جگہ پہچا سکتے ہیں اخیر بے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صحبزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہرداری کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر متعین فرما دیئے دراصل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کا بھرپور یقین تھا اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ایک عہد پائمان کر رکھا تھا جس پر وہ سختی سے تعدم زیست یعنی عمر بھر قائم رہنا چاہتے تھے اور اس بارے میں چند آحادیث مبارکہ ہیں جن کا یہاں پر ذکر کرنا وقت کی قلت کی وجہ سے براسب نہیں ہے البتہ ان میں سے چار آحادیث اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لکھ دیا ہوں آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں علیہ وسلم کے یہ تمام ارشادات فرمودات اور اس موقع پر آپ کے طرف سے ہدایات و تنبیہات یہ سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیش نظر تھا اسی وجہ سے وہ مکمل مطمئن تھے بالآخر مسلسل فاقوں کے دوران عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک دن روزہ رکھا دن بھر عبادت اور تلاوت قرآن میں مشکول رہے جب شام ہوئی تو پانی تک میسر نہ ہوا اسی کیفیت میں تمام رات گزر گئی طلوع فجر سے قبل ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ روزے کی نیت کر چکے تھے نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن میں مشکول ہو گئے اسی دوران کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ایک باغ میں تشریف فرما ہے اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے عثمان اگر تم کہو تو میں بددعا کر دوں کہ یہ فسادی ہلاک ہو جائے یا پھر اگر چاہو تو آج شام ہمارے ساتھ افتار کرو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیارے آقا آپ کے ساتھ افتار کرو اس سے بڑھ کر اور کیا فضلت ہو سکتی ہے نین سے بیدار ہوتے ہی صاف ستھرا اور نفیس لباس زبطن فرمایا اور عبادت میں مشغول ہو گئی دن بر یہی کیفیت رہی اس دن اللہ کی رضا مندی کے لیے اور خوشنودی کے لیے بیس غلام بھی آزاد کیے اور اسی دن یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ان باغیوں کی سرکوبی کی غرض سے اسلامی ریاست کے دور دراست کے علاقوں سے متعدد لشکر مدینہ کی جانب رواں دماغ ہو چکے ہیں اس خبر کی وجہ سے باغیوں نے اپنی مضموم مضمت اور قابل توہین کا روائی تیز کرنے کی تھانی پھر جب افتار کا وقت تک قریب آنے لگا تو ناجہ نے کہاں سے کسی باغی کا تیر ہوا میں ارتا ہوا آیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حفاظت کی غرض سے موجود نوجوانوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آ لگا وہ زخمی ہو گئے اور خون بنے لگا یہ منظر دیکھ کر باغیوں نے باہم آپس میں یوں شرگوسی کرنے لگے کہ حسن زخمی ہو گئے ہیں اور نواز رسول ہونے کی وجہ سے ان کی خاص قدر منزلت ہے نیز ان کے خاندان بنو حاشم کا بھی بہت زبردست اثر ہے لہٰذا ان کا زخمی ہو جانا ہمارے لئے خطرے کی گھنٹی ہے ممکن ہے کہ مدینہ کے سارے واشندے اب مشتغل اور متوجہ ہو جائے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھا لے لہذا مزید تاخیر ہمارے لئے اب بہتر نہیں ہوگی جو بھی کرنا ہے حالات کے بگڑنے سے پہلے ہی ابھی فورم کر لینا چاہیے حضرت حسن کے زخمی ہونے کی وجہ سے جو نوجوان وہاں پر بہرہ دے رہے تھے اس میں مشغول ہو گئے اور باغی پیچھے راستے سے خفیہ طور پر حسبان غنی رضی اللہ عنہ کے پڑوسی ابو حزم رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے گھر کی دیوار پار کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے باہر کسی کو کان و کان خمر تک نہ ہو سکی بالآخر باغی جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے تو سیدھے اس مقام کے پاس گئے جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ انتہائی خشو اور خضو کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول و مصروف تھے تب ایک سنگدل باغی نے آگے بڑھ کر پوری طاقت کے ساتھ لوہے کی صلاح اور ہتھیار سے عثمان غنی کی پیشانی پر دے مالی جس سے کھون بہنے لگے عجب اتفاق کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ قرآن مقدس کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یعنی انقریب اللہ ان سے آپ کو قافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے سبغت اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کا رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں یہ آیت تلاوت کر رہے تھے اور پیشانی پر چھوٹ لگنے کی وجہ سے خون جو نکل رہا تھا وہ خون کے کچھ چھیٹے اسی آیت پر جا گرے اور جس نسخے پر یہ خون گی رہا تھا وہ نسخہ آج بھی ترکی کے میزیم میں موجود ہے اس کے بعد ایک باغی نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا جس کو آپ نے اپنے ہاتھ پر رکنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ بازو سے کٹ کر علب ہو گیا تب آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے اے باغی تو اس ہاتھ کو کٹ دیا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن مقدس کو لکھا باغی نے دوبارہ وار کیا تو اس بار ان کی اہلیہ نائلہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پر اس وار کو رکنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کی اہلیہ کی تین اگلیاں کٹ کر دور جا گری اس کے بعد ایک باغی آگے بڑھ کر بار بار وار کرنے لگی چالیس دن تک مسلسل جاری رہنے والے اس ظالمانہ اور مجرمانہ محاصرے کے بعد بالآخر اٹھارہ ذلحج سن پینتیس ہجری کو جمعہ کے دن مغرب سے قبل جب افتار کا وقت قریب تھا صفح سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے انتہائی مظلومیت اور بے بسی کی کیفیت میں بیراسی سال کی عمر میں اس جہان فانے سے رخصت ہو گئے کچھ کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا اگر تاریخ کہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا پانی دس دن بن درہا تب بھی ٹھیک اگر تاریخ کہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا پانی سات دن بن رہا تب بھی ٹھیک لیکن تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا متارہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے اسلام کے تاریخ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہی شہادت مظلمانہ اور دردناگ نہیں بلکہ ہم دس محرم کو جاتے ہوئے راستے میں اٹھارہ ذلحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جہ شہادت کو اہل ایمان اہل اسلام تا صبح قیامت نہیں بھولا سکتا اور شہید ہونے والی شخصیت وہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کے واقعہ شہادت کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی جی ہاں وہی عثمان غنی جنہیں ہم زنورین کہتے ہیں وہی عثمان غنی جنہیں ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں وہی عثمان غنی جنہیں ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں وہی عثمان غنی جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھائیں وہی عثمان غنی جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی نے اپنے بیٹی کو بھیجے تھے وہی عثمان غنی جنہیں دو مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا تاریخ کی چیخیں نکل جائے اگر عثمان غنی کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے عثمان غنی وہ مظلوم ہے جس کا چالیس دن پانی بندہ رکھا گیا آج وہ عثمان غنی پانی کے لیے ترس رہے ہیں جو کمی امت کے لیے کوئیں خریدا کر دیتی عثمان غنی کے چالیس دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان غنی مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کر دیتی آج وہ عثمان غنی کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے جن کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ اکرام جوک در جوک آیا کرتے تھے چالیس دن گزر گئے آج اس عثمان غنی کو کھانا تک میسر نہیں ہوا جو اناس سے بھرے اونٹ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی خزمت میں پیش کر دیا کرتے تھے آج اس عثمان غنی کی داڑی کیچی جا رہی ہے جس عثمان غنی کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے آج اس عثمان غنی پر ظلم کیا جا رہا ہے جو غزوہ احد میں پیار آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے آج اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کٹ دیئے جس ہاتھ سے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی ہائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں کوئی باعمل عالم نہیں کہ تیری شہادت کا ذکر کروں اور میرا دل پڑ جائے آنکھیں نم ہو جائیں آج اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جسم کو برچے مار کر لہو لہان کر دیئے جو بیماری کی حالت میں بھی کبھی برہنا ہو کر کپڑے کھول کر گسل نہیں کیا کرتے تھے بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ باغی خفیہ طریقے سے اندر آئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر گئے اور جس طرح اندر آئے اسی طرح نہایت ہی جلدی کے ساتھ باہر چلے گئے اور باہر کسی کو کوئی خبر رف ہو سکی تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی اہلیہ کے حوث و حواظ تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے شور مچانا چکنا چلانا شروع کیا تب سبھی لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے انتہائی علمناک اور دلخناش منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئی زبیر ابن متعیم رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرا قول ہے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر تحمل و برداشت غیرت و حیاء اور عشرت و شرافت کے اس پیکر کو رات کی تاریخی میں بغی قبرستان میں صبر دیل خاک کر دیا گیا اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے مقامات بلند فرمائی اور ہمارے دلوں میں صحابے کرام کی محبت پیدا فرمائی آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ